نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست فردیف کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکم میں سواگت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انڈرود پر دوستو آپ کے انڈرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا بھوانی پرساد مشت کے جہن پریچے کے بارے میں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انڈرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کرنے کا بٹن میں اسے دبا کے سبسکرائب کریں باجم اقبال ہے اسے بھی دمائے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک مہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی ننڈن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹاگرام ٹویٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ان کا پورا نام تھا بھاوانی پرساد مشر جن میں ان کا ہوا تھا 29 مارچ 1913 جن مہمی تھے ان کی ٹگریہ گاو حوشنگ آباد مدھی پردیش برکتے ہوئے تھے ان کی 20 پروری 1985 پرسید رشنائیں بتا جاتا ہوں گیت فروش بنی ہوئی رسی نیلی ریکھا تک مان شروعر انام تم آتے ہو ترکال سندیا چکت ہے دکھ اور اندھیری قویتائیں بہت سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے بیتک کے انہوں نے سکھا حاصل کی ہیں انہیں ہندی انگریجی اور سسکر کا بہت بڑی اگیان تھا انہوں جو ہے ساہت اکادمی پرسکار ملا ہے پد مصریے راج اسطریے شیخر سمبان بھی ملا ہے ہندی کے پرسید کبھی اور گاندھی ویچارک ہے بہوانے پرساد میشر جنم 29 مارچ 1913 برتیو 20 فروادی 1985 ہندی کے پرسید کبھی تتھا گاندھی واد ویچارک تھے بہوانے پرساد میشر دوسرے تار سبتک کے ایک پرمک کبھی ہیں میشر جی کی ویچاروں سنسکاروں اور اپنے کاریوں سے پور نتہ گاندھی واد ہے گاندھی واد کی سوکشتہ پاونتہ اور نیتکتہ کا پرمہاو اور ان کی جھلک بھوانے پسراد میشر کی قویتاوں میں ساپ دیکھنے کو ملتی ہے ان کا پتھم سنگرہ گیت فروش اپنے نئے شہلے کی نئے ادھاوناو اور نئے پاٹھک پروہا کے کارن اتھنت لوگ پری ہوئی سنسکر میں جیون پرسیے بتاؤں گا بھوانے پرساد میشر کا جنم ٹیگریہ گاؤں میں ہاشنگ آباد مدھی پرسید میں ہوا تھا بھوانے پرساد میشر کی پرارمک سکھا کرمشا سوہاگ پور ہاشنگ آباد نرسیمپور اور جوانپور میں ہوئے میں نے ہندی انگریجی اور زنسکر پر بی اے کی پریشہ پاس کی بھوانے پرساد میشر نے مہاتوہ گاندی کے ویچاروں سے پریجید ہو کر سکھا دینے کے ویچاروں سے ایک اسکول کھول لیا اور اس اسکول کو چلاتے ہی انیس سو بیالیس میں گرفتار ہو گئے اور انیس سو اننچاس میں چھوٹے اسی ورش مہلہ آشرم وردھا میں سکھک کی طرح چلے گئے اور چار پانچ سال وردھا میں بیتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں میں نے جو آپ کو جانکاری دیئے بھوانی پرساد میشر کے بارے میں وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی پردی مصرین انہیں ملا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو جانکاری اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی کو اور بھاگڑے کو اس کار کمسی جانے کی اجازت دی بھاگڑے کو